یہ کہانی ایک لڑکی آرڈ تھومس کی ہے جس کے پاس الگی طرح کی طاقتی تھی جیسے کہ آنے والے وقت میں کون سا خطرہ ہے اور کون لوگ مرنے والی ہے اسی پتہ چل جائے کرتا تھا یہ ایک چھوٹی سی ٹاؤن میں رہتا تھا جس میں بہتے تھوڑی لوگ تھی ایک دن ایک لڑکی کی آتما اس کی دروازے پر آتی ہے مگر وہ بغیر کچھ کہی یہاں سے چلی جاتی ہے تب آرڈ کو اسے دیکھ کر عجیب لگتا ہے اسی لیے وہ بھی اس کی پیچھے پیچھے جانے لگتا ہے لڑکی کی آتما پھر آرڈ کو ایک آدمی کے پاس بیچتی ہے اب جیسی آرڈ اس آدمی کے پاس آتا ہے تو وہ لڑکی اسے چھوٹی ہے اس کی ایسا کرنی سے آرڈ کو اس لڑکی کے بارے میں خیال آنی لگتی ہے کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا مطلب کہ وہ آرڈ کو کیا بتانا جا رہی ہے اس آدمی نے درزل اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کر کے اسے مار دیا تھا ابھی جان کر آرڈ کو کافی برا بھی لگتا ہے وہ جس بات ہی بھی ہو گیا تھا مگر پھر بھی وہ اس آدمی کا سامنا کرتا ہے جو دیکھ کر وہ آدمی وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب آرڈ بھی اس کا پیچھے کرتا ہے اور کافی دل کے بعد آخر کار وہ اسی پکڑ ہی لیتا ہے اور اسی مارنی لگتا ہے اب تب یہاں پولیس شیف بھی آتے ہیں ان کے اور آرڈ کے بیچ میں کافی اچھی تعلق تھے اور وہ بھی جانتے تھے کہ آرڈ کے پاس کوئی نہ کوئی خاص چیز تو ہیں ابھی ہی ہم اس کی دوست کو بھی دیکھتے ہیں جو اس سے ملنی آئی ہوئی تھی خیر اب آرڈ کو کچھ عجیب سے لوگوں کے خیال آنے لگتے ہیں جن کے چیرے نہیں تھے یعنی کہ ان کی آنکھیں ناک مو کچھ بھی نہیں تھا اور وہ آرڈ کو ٹھا کر اپنے ساتھ دہنے جا رہی تھی یا انہوں نے اور بھی بہت سائے لوگوں کو کیا کیا ہوا تھا جو ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ کی میندی کر رہی تھی آرڈ سے مگر تبھی اچانکیاں ایک گن والا آدمی آتا ہے اور ایک ایک کر کے ان بینہ چیری والے لوگوں کو مار دیتا ہے ان کی مرتی آرڈ بھی اپنے اس سپنی سے جاگ جاتا ہے جی ہاں بلکل وہ سپنا دیکھ رہا تھا مگر وہ اس بات سے بھی چین اور حیران تھا کہ اگر اتنے سارے تقریباً 20-25 لوگوں کو کون مار سکتا ہے مطلب کہ وہ گن والا آدمی کون تھا اور اس کے بارے میں یہ سوچتے ہوئے وہ اگلی دن اپنی جاؤ پر نکل جاتا ہے وہ دراصل ایک ہوتل میں کوک تھا یہاں پر اسے میلنے پولیس چیف اور اس کی دوست بھی آتے ہیں مگر کچھ دیر بعد یہاں ایک اور عجیب آدمی آتا ہے جو حرکتوں سے پاگل ہی لگ رہا تھا جس کی آس پاس بہت سارے عجیب طرح کے کریٹرز تھے یہ سارے دراصل ٹھیل یعنی جہانم کے کریٹرز تھے جو صرف کسی خاص اور جسی انسانوں کو ہی دکھائے دیا کرتی تھے یعنی جن کے پاس کوئی شکتی کوئی طاقت ہو اور یہ صرف اس انسان کی آس پاس گھومتی تھی جن کی بہت جل بیانک موت ہونے والی ہو کیونکہ بیانک موت کی وہ مزے لیتی تھی انجوائے کرتی تھی شاید ایسا ہونے سیمیں طاقت ملتی تھی اب ان گریجرز کا نظر آنا خون خرابے موت کی طرف کشارہ تھا اور جتنے زیادہ یہ کریجرز نظر آئیں گے اتنے ہی تباہی ہوگی اور اتنے ہی اس انسان کی دردناک موت ہوگی اب خون کریجرز کو پتا ہوتا ہے کہ اس انسان کی موت ہونے والی ہے تو وہ اسی کے اردگید منڈ لاتی تھی جیسے وہ سجیب انسان کی آس پاس تھی اس کی موت دیکھنے کے لیے کیونکہ جب دردناک طریقے سے وہ مرے گا انہیں مزہ آئے گا لیکن اگر انہیں پتا چل جائے کہ اور جیسا کوئی انسان انہیں دیکھ سکتا ہے تو یہ پہلے اس انسان کا خاتمہ کرتے ہیں اسی لیے اور انہیں دیکھ کر ڈر تو جاتا ہے مگر وہ ایسی دکھاوا کرتا ہے جیسے وہ اسی دیکھ ہی نہیں رہے اب اس عجیب انسان کی آس پاس اتنے سارے کریجرز کو دیکھ کر یہ کافی کبرا گیا تھا اسی لیے اس کا پیچھے کرنے لگتا ہے مگر اب تبیدر اور کی ایک ساتھی اگر اسی بتاتی ہے کہ مجھے کجیب سا سپنا آیا ہے جس میں میں نے دیکھا کہ میری ایک دوسری آدمی کی موت ہو گئی ہے پر کوئی عام موت نہیں بھیانہ کیونکہ ہر جگہ پر خون پہلا ہوا تھا اب پہلی تو اور اسی عام بات سمجھ کر ٹال دیتا ہے مگر جب اس کی ساتھی دوسری آدمی کی موت کی بارے میں بتاتی ہے تو وہ چونگ جاتا ہے کیونکہ بلکل ایسی لوگ اس کی سپنے میں بھی آئی تھی ابھی ماجرہ تھا کیا اس بارے میں جاننے کیلئے اور دوبارہ سی اس عجیب انسان کا پیچھے کرنے لگتا ہے جس کی آس پاس اوک ریچس منڈا رہی تھی اس کی حلی کی حساب سے اور اسی فنگس نام دی دیتا ہے اور فنگس اپنے گھر جانے کی بعد وہاں سے بھی نکل جاتا ہے تب اس کی جانے کی بعد اور اس کی گھر میں گز کر تلاشی لینے لگتا ہے اور کوئی سراب دوڑنے لگتا ہے مگر یہ گھر گم تو بار کھانا زیادہ لگ رہا تھا سامان دیکھنے سے لگ رہا تھا یہاں فنگس کی علاوہ اور بھی لوگ رہتے ہیں اسی وہاں ایک علماری میں ٹاؤن کی سبھی لوگوں کی فائلز ملتی ہیں سامنے کلینڈر پر بھی ہر تاریخ پر کچھ نہ کچھ لیکھا ہوا تھا لیکن پندرہ تاریخ یعنی کل کی تاریخ پر کلوس لگایا ہوا تھا جس کا مطلب تھا کہ اس دنیا نے کل یہ فنگس کوئی گرڑ پڑ کرنے والا ہے اب تبھی اچانک ایک کمری سے آواز آنے لگتی ہے فورانی بعد ایک دروازہ کھلتا ہے اور بھو سر یاوہ کے ساتھ وہاں ہر چیز جمنے لگتی ہے اور اس وجہ سے اور کافی ڈر گیا تھا مگر خود کو سنبھالتے ہوئے وہ اس کمرے میں جاتا ہے جہاں سے آواز آ رہی تھی وہاں کر یہ دیکھتا ہے کہ بھو سارے پرندے یہاں پر کہہ دیں جس کے فورانی بعد وہاں ایک جگہ پر چھوٹا سا سراغ بننے لگتا ہے اور پھر وہ پورا راستہ کھل جاتا ہے وہی عجیب طرح کے کریچرز بہت بڑی تعداد میں وہاں سے باہر آنے لگتے ہیں یہ دراصل ہیل کا دروازہ تھا جو اس کمرے میں کھلتا ہے اب دروازہ کھلتے ہیں بہت سارے کریچرز باہر آ کر اس پورے گرمے پھیل جاتے ہیں جو دیکھ کر آرٹ کافی ڈر گیا تھا مگر پھر بھی چپکی سے وہ یہاں سے نکل جاتا ہے جاتے جاتے اس نے ایک آدمی کی فائل بھی اپنے ساتھ لیلی تھی کیونکہ اب وہ جان گیا تھا کہ یہ آدمی فنگس ٹاؤن پر ضرور کوئی عذاب لانے والا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی کھولی ہو کٹی گھلی سے وہ ایسے ہی دیکھتا ہے اسی لئے آرٹ پولیس چیف کے گھر جاتا ہے اور انہیں وہ فائل دیتے ہوئی کہہتا ہے کہ یہ مجھے فنگس کے گھر سے ملیے وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا آپ اس پر نظر رکھیں اب کیونکہ ان کو آرٹ پر بھروسہ تھا اٹھئے کہ اس کا کوئی پولیس ریکارڈ نہیں مگر اس کے بوجہ دی پولیس چیف اپنے دوسری آفیسر کو فنگس پر نظر رکھنے کے لیے کہہتے ہیں اور آرٹ کو تسلی دیتے ہیں کہ بے فکر رہو اگر اس کے خلاف کوئی بھی سبوت ملا تو ہم اسے گرفتار کر لیں گے اب تبیہ ہماری ملاقات ایک آفیسر اور اس کی دوست کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ وہی آفیسر ہوتا ہے جو آپ فنگس پر نظر رکھیں گا پھر اگلی دن اور اپنی دوسر کے ساتھ کھانا کھانے اپنی سب سے پسند نیتا جگہ پر جاتا ہے مگر تبیہ ہماری ملاقات ایک آفیسر کو فنگس دیت جاتا ہے جو کافی گسے بھی تھا اور اسی کی طرف ہی آ رہا تھا اس لیے دونوں جلدی سے یہاں سے پاک جاتے ہیں اب آرٹ کی طرقوں کی وجہ سے جانے انجانے میں لوگ بولنگ گیم کی ایریا میں آ جاتے ہیں اسی وہ حیران تو ہوتا ہے مگر بہت جلد اسے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میری طاقت ہے میری شکتی ہے اب جب یہ لوگ اندر جاتے ہیں تو بولنگ گیم کی سٹاف کو دیکھتے ہیں جن کا یونی فارم بلکل ویسا ہی تھا جیسا اس کی سپنے میں آنے والے لوگوں کا تھا یہاں آتی اس کی ساتھ عجیب سا ہونے لگتا ہے جسی وہ کت کو کافی کمزور محسوس کہہ رہا تھا جس کا مطلب تھا کہ ضرور یہاں کچھ تو بیانک ہونے بلا ہے مگر یہاں کے لوگوں کی آس پاس کوئی بھی گریجر نہیں تھا تو وہ کافی حیران تھا کہ آخر ایسا کیوں اب وہ اپنے پولیس شیف کو دوبارہ سے کال کرتا ہے اور اپنے کسی آفیسر کو یہاں بیجنے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ یہاں آکرتے کی قات کریں جس کی کچھ دیر کے بعد یہاں ایک سینئر آفیسر آتا ہے جو آتے اور پر گصہ کرنے لگتا ہے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے تم کیوں اتنے دیر سے غلط جانکاریاں دی رہی ہو میں فنگس کی گھر پر دیا تھا مجھے تو وہاں پر کچھ نہیں ملا بلکہ میں تو جب سی وہاں گیا ہوں وہ تو گھر پر آیا تک نہیں اب تم ہمیں یہاں تلاش لینے کا کہہ رہی ہو اور ایک بات بتاؤ تمہیں ایسے قبروں کی بارے میں کیسے پتہ جلتا ہے ہاں جب کیسے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اب اس کا دیان بٹکانے کے لیے اور اس کا گصر رکھنے کے لیے اب یہاں اور کو بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ پتہ نہیں شہر میں ایسا کیا ہونے والا ہے جو مجھے اتنی بچینی ہو رہی ہے پہلے مجھے سپنا آیا پھر میری ساتھی کو اسی کی موت کا پھر مجھے فنگس دیکھا جس کی آس پاس وہ سارے کریٹر سے آخر یہ سب کیا ہے جو اب ان سارے سوالوں کا جواب پانے کے لیے دونوں اور کی اسی ساتھی کے گھر جاتی ہیں اور اسی اس کے سپنے کے بارے میں پوچھنے لگتی ہیں وہ ان دونوں کو ہر چیز کافی ڈیٹیل میں باریکی سے بتاتی ہے جس سن کر آرٹ کافی ڈر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیسے بھی کر کی جلسی جلد اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر اس ٹاؤن سے نکل جاؤ تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے تم جاؤ اپنی دادی کی گھر اور ہاں انہیں بھی مت بتانا کہ تم آ رہی ہو بغیر بتائی جاؤ جس کے بعد وہ اس کی دونوں بیٹیوں کے پاس اوپر جاتا ہے جہاں بھی وہ کنیچر سے بہت بڑی تداد بھی تب آرٹ انہیں نظر انداز کرتا ہے تاکہ انہیں پتہ نہ چل سکے کہ وہ انہیں دیکھ سکتا ہے ہے اس کے بعد یہ دونوں یعنی آرٹ اور اس کی دو سیاں سے نکل جاتی ہیں مگر وہ راستے میں ایک جگہ رک جاتی ہیں تب ہی انہیں ایک لڑکی کے چیک سنائی دیتی ہے جو کافی ڈری ہوئی تھی یہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ اسی افیسر کی دور سوتی ہے جو فنگس پر نظر رکھ رہا تھا اس وقت اس کی پیچھے کھنکار ڈاگ پڑے ہوئی تھی وہ بیچاری ابھی اپنے جان بچانے کے لیے بھاگی رہی تھی کہ تب ہی کوئی ان ڈاگس کو مارنے کے لیے گولی چلا دیتا ہے مگر اس کا نشانہ چوب جاتا ہے اور غلطی سے وہ گولی اس لڑکی کو ہی لگ جاتی ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اب یہ دیکھر جلدی سے اوڈ اور اس کی دوست اس لڑکی کے لاش کی پاس آتی ہے یہ دونوں ہی کافی گبراہ گئی تھی جس کے فورانی بعد انکوائری کرنے یہاں پولیس چیف بھی آ جاتی ہے وہ بھی اس کی لاش کو دے کر کافی حیران تھی کیونکہ آج صبح ہی وہ ان سے ملی تھی ساتھ انہوں نے کھانا کھایا تھا اور اب اچانک صرف ساتھ سے آٹھ گھنٹوں کے بعد اس کی موت ہو گئی اصل میں اس لڑکی کو کسی نے اگواہ بھی کر لیا تھا اب یہاں اور پولیس چیف کو بتاتا ہے کہ جو ڈاگ اس لڑکی کا پیچھا کر رہی تھی بلکل فیسی ڈاگ میں نے فنگس کی گھر پر بھی دیکھی تھی جس انگر پولیس چیف اپنے سبھی آفیسرز کو کہتے ہیں کہ کیسی بھی کر کے فنگس کو ڈونڈ کر لاؤں اور اس کی دوست کو بھی وہ گھر جانے کا کہتے ہیں تکہ انہیں کچھ نہ ہو جائے مگر جانے سے پہلے آٹ انہیں ایک بڑا سا مضبوصہ ڈاکٹ دیتا ہے اور زبردستی انہیں پہنے کے لئے کہتا ہے پھر اپنے دوست کو اس کے گھر چھوڑ کر جیسی آرڈ اپنے گھر آتا ہے تو یہاں تو اس کے لئے الگی حیران کر دینے والی چیز تھی اسے واش روم میں فنگس کی لاش ملتی ہے اس کی حالت دے کر لگ رہا تھا کہ تقریباً آٹھ سی دس گھنٹی پہلے کسی نے اس کا کھون کیا ہے تو اس سے ہمیں یہاں یہ بات پتہ چلتے ہیں کہ جب آرڈ نے پولیس کو کہا تھا کہ فنگسی کجیب انسان ہے اس پر نظر رکھو تو پولیس اس کے گھر پر آئی اور تلاشی لینے لگی جس ہو جیسے فنگس کے ساتھیوں کو یہ اپنے لئے خطرہ لگا اسی لئے انہوں نے فنگس کو ہمار ڈالا جس کا مطلب تھا کہ اگر اس کے ساتھی زندہ ہے تو کل جو کا ترناک ہونے والا ہے یعنی پندرہ دری کو وہ وہ کری رہے گا جو ساری باتیں سوچ کر اسے پین آتا ہے وہ فنگس کی لاش کو ایک خالی پڑی میل میں رکھ کر وہاں سے واپس آ جاتا ہے جب وہ راستے میں تھا تو اسے ہر جگہ ہر سڑک پر ہزاروں کی تعداد میں وہ کریٹرز دیکھتے ہیں ہر گھر کے آگے وہ من لا رہی تھے جس کا مطلب تھا کہ کل بے انکر تباہ ہونے والی ہے شاید پورا شہر ہی تباہ ہو جائے ادھر پولیس شیف کے گھر کوئی انجان آدمی آتا ہے اور تین سے چار بار شوٹ کر کے انہیں بھاگ جاتا ہے اس بارے میں جیسی اوٹ کو پتہ چلتا ہے تو وہ سیدھا ہسپیٹل جاتا ہے جہاں اسے ان کی وائف ملتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم نے جو لوکٹ دیا تھا اس کی وجہ سے گولی دل کے آر پر نہیں ہوئی صرف ٹکرا کر واپس آ دی مگر ان کی حالت کافی نازک ہے ان کا آپریشن چل رہا ہے ابھی ساری صورتی حال گھڑ بڑی کی وجہ سے اور کافی بڑی شغن ہو گیا تھا تو کوئی صورت دھونے کیلئے وہ دوبارہ سی فنگس کے گھر پر جاتا ہے اور کمپیٹر سے وہ انٹرنیٹ کی ہسٹری کو چیک کرنے لگتا ہے تاکہ اسی پتہ چل سکے کہ فنگس نے کیا کیا سرچ کیا تھا جس میں اسی کالی جادو شیطان اور اس طرح کی ویب سائٹس کی کچھ ڈیٹیلز ملتی ہیں جس سے وہ فوراں سمجھ جاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ جرسل ہیل کا دروازہ یہاں کھولنے والی ہیں جس سے بہت ساری شیطان اس دنیا میں آ کر انسانوں کو بری طرح تڑپا تڑپا کر ماریں گے اب یہی اسی ایک وین اور کچھ بومز کے بارے میں بھی جانکاری ملتی ہیں ابھی وہ اس سب دیکھی رہا تھا کہ تبھی اسی کچن سے عجیب سی آواز آنے لگتی ہے جو اسی لیے وہ اس طرف ہی جانے لگتا ہے چیک کرنے کے لیے آوازیں انتر اصل فرچ سے آ رہی تھی اسی لیے وہ فوراں فرچ کا دروازہ کھولتا ہے یہاں وہ بہت ہی عجیب دل کو گلا دینے والی چیزیں دیکھتا ہے جیسے کہ انسان کی کٹی ہوئی انگلیاں ان کی دات اور بے جسم کے حصے جن پر بچھو پیڑے مکوڑے پیر رہے تھیں جو دیکھر اس کی خود کی حالت بھی کافی چیپ ہو گئی تھی اور پھر جیسے یہ فرچ کا دروازہ بند کرتا ہے تو سائٹ میں کھڑی ہوتی ہے فنگس کی آتما جسی ایک دم سے دیکھ کر وہ ٹر سا گیا تھا اب فنگس کو اوٹ پر گوسا تھا یہاں سے آگ لگا کر دھماکہ کر لیے والا تھا کہ تب ہی کھڑکے توڑ کر آرڈ یہاں سے بھاگ جاتا ہے جس کے فورانی بعد وہاں کافی بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے اب یہاں سے نکلتے نکلتے آرڈ نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ فنگس کے دل کے پاس ایک نشان ہے مگر کیونکہ وہ اس نشان کو ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا تھا تو وہ اس اقیقت کو جاننے کے لیے اسی میل میں جاتا ہے جہاں اس نے فنگس کی لاش رکھی تھی اس کی لاش گلری تھی وہ دیکھتا ہے کہ جہاں اسے گولی لگی تھی وہاں بھی پی اور ڈی لکھا ہوا تھا یعنی وہی سیم ٹیٹو جو سینر آفیسر کی بازوں پر بھی بنا ہوا تھا اس کا مطلب تھا پرنس آف ڈارکنس جس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ جس کے بھی جسم پر یہ ٹیٹو ہوگا وہ پرنس آف ڈارکنس ہوگا یعنی اندیروں کا شہزادہ اور وہی فنگس کا ساتھی بھی ہوگا جس سے اب یہاں یہ بات بھی صاف ہو گئی تھی کہ وہ سینر آفیسر بھی فنگس کا ساتھی تھا حاصل میں جب اور نے پہلی بار پولیس شیف کو بتایا تھا کہ فنگس پر نظر رکھی وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہاں یہ سینر آفیسر بھی تھا اور اسی پتہ چل گیا تھا کہ فنگس کی کسی غلطی کسی حرکت کی وجہ سی پولیس اب اس پر نظر رکھی گی تو اس نے اسی مار ڈالا خیر اگلی دن اور اپنی دوست کی پاس آ کر اسے شیئر چھوٹ جانے کا کہتا ہے مگر وہ کہتی ہے کہ نہیں اگر تم ادھر ہو تو میں بھی یہی رہوں گی کہیں نہیں جا رہی میں جس کے بعد وہ اپنے کام پر جانے کے لیے نکل جاتی ہے پشتر کے بعد اور بھی اپنے کام پر جانے کے لیے چلا جاتا ہے مگر پشتی دروازی سے وہ وہاں پہلے سے ہی پولیس کی گاڑی دیکھتا ہے اور جیسے اندر جاتا ہے تو یہ دیکھر کافی رن رہے جاتا ہے کہ سارے سیکیورٹی کو کسی نے مار دیا ہے اور ایک پولیس آفیسر کو بھی وہ دیکھ لیتا ہے جس نے ماس پہنا ہوا تھا اسی لگتا ہے کہ شاید یہ سینئر آفیسر ہوگا اسی لیے یہ بھی اس کا پیچھے کرتا ہے اور موقع دے کر ایک بیس بول بیٹ سے اس پر حملہ کر دیتا ہے مگر جیسے یہ اس کا ماس کٹ آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ سینئر آفیسر نہیں بلکہ وہی آفیسر ہے اسے فنگس پر نظر رکھنے کا کام دیا تھا جس کا مطلب تھا کہ یہ ٹوٹل تین لوگ تھی یہ دونوں آفیسر اور فنگس جس کے بعد اب آرڈوس کی گھر لے کر سینئر آفیسر کو ڈولنے جاتا ہے مال میں جہاں اسے اپنی ساتھی دیکھتی ہے اسے دیکھتے ہی اس پر بھڑک جاتا ہے کہ تم ابھی تک شیئر چھوڑ کر نکلی کیوں نہیں جلدی کرو یہاں سے جاؤ کیونکہ جو تمہارا سپنہ تھا وہ یہاں سرچ ہونے والا ہے تباہی مچنے والی ہے جس کے فورانی بعد اسے اپنی ساتھی کے سپنے کی سارے ڈیٹیلز یاد آنے لگتی ہے جس سے یہاں باولنگ گیم پر سٹاف بیٹھ آئے ٹی وی پر مہ چل رہا ہے فواروں سے پانی آ رہا ہے اور بس اسے کے ساتھ یہاں ایک لڑکی کے چیک سنائی دیتی ہے پھر فورانی وہاں ایک آدمی آ کر اندر دن لوگوں پر گولیاں چلانے لگتا ہے جس سے وہاں پکتر مچ جاتی ہے لوگ اپراتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے سمان بھی ٹوٹ کر ہر جگہ بھی کھڑتا جا رہا تھا مگر سارے لوگ وہاں سے باہر نہیں نکل پاتی کیونکہ پتہ نہیں کیسی مولکی سارے دروازے اپنے آپی بیند ہو جاتی ہیں اب اور کو اس گن والی آدمی پر کافی گصہ تھا اسی لیے اپنی گن سے اسے مارنے کے لیے جاتا ہے مگر تبیہ اچانک بہت سارے کیریچس آ کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں اسے روکنے کے لیے مگر پھر بھی وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا انہیں سائٹ پر ہٹا ہٹا کر اب یہاں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ سارے کیریچس کافی وقت سے جانتے تھے کہ آرڈ ہمیں دیکھ سکتا ہے اسی لیے اگر یہ سارے کل کے ہی دن مولکی نگوں کی آس پاس منڈلاتے تو تباہی روکنے کے لیے آرڈ ضرور کچھ نہ کچھ تو کرتا اسی لیے وہ آرڈ کا دیان بٹکانے کے لیے صرف ایک ہی انسان کی آس پاس منڈلہ رہی تھی یعنی فنگس کی تاکہ آرڈ کا دیان صرف اس طرف ہی رہی اور وہ اس پر انظر رکھی نہ کہ ہر طرف تاکہ اسے آنے والی بھینکر تباہی کبھی پتہ نہ چل سکیں مگر آرڈ صرف ان کیریچرز کا موتاجی نہیں تھا بلکہ اس کی پاس کافی الگی طرح کی طاقتی تھی جس سے وہ کسی بھی بورے چیز اور موت کو بھی آنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ اب اسے ان لوگوں کا پلین بھی پتہ تھا کیرون کریچرز سے جیسی تسی بچ کر وہ اس گرن والی آدمی کے پاس جاتا ہے اور گولی چلا کر اسی مار ڈالتا ہے جس کے بعد وہ اس کا ماسک اٹھاتا ہے یہ سوچ کر کے ضرور یہ سینئر آفیسر ہوگا مگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی تو وہ ہے جس نے ڈاک پر گولی چلائی تھی جو غلطی سی آفیسر کی دوست کو لگی تھی جس سے یہاں یہ بات سامنے آتی ہے کہ تین نہیں بلکہ چار لوگ تھی خیب سامنے ہی آئسکرین کی دوکان تھی جہاں اورڈ کے دوست کان کرتی تھی اورڈ اسے ڈونڈ رہا تھا جہاں کچھ دیر میں اس کے سامنے آ جاتی ہے جسے دیکھر وہ بہت خوش ہو گیا تھا مگر خطرہ ابھی بھی ڈالا نہیں تھا خوش غلط ہونے کے بارے میں اسے محسوس ہو رہا تھا اور پھر طبیعہ اس لڑکی کی آتما آتی ہے جس کے پیچھے ڈوب پڑے ہوئے تھے وہ اسے ایک طرف اشارہ کر کے یہاں سے غائب ہو جاتی ہے جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا وہاں بڑے بڑے کمرے تھے اب جیسے اڈوان چیک کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے کیونکہ اصلیت اس کے سامنے تھی وہ دیکھتا ہے کہ یہاں کافی بڑی وین میں بہت سارے بومز ہیں جن پر ایک ٹائمر بھی لگا ہوا ہے جس کے ساب سے یہاں کچھ ہی دیر میں دماغہ ہوگا اور سارے لوگ مارے جائیں گے اور یہی ان چاروں کا پلین تھا کہ پہلے ہوں سبھی لوگوں کو مال میں لاغ کر دیں گے پھر ان پر اندہ دن گولیاں چلائیں گے جس کے بعد ان بومز کے ذریعے پورے یہ مال کو سب لوگوں سمیت اڑا دیں گے کیونکہ آج ہفتی کا آخری دن تھا تو شہر کے آدھے لوگ تو یہاں آئے ہوں گے جو سب کی سب مارے جائیں گے اب آرڈ اس بومز والی وین کو کئی اور لے جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ دماغہ یا ہونے سے روک لی مگر اس کی اس پلین کے بارے میں ایک ریچر کو پتہ چل گیا تھا اسی یہ وہ سینئر آفیسر جو یہ آس پاسی تھا اس کے جس میں جا کر اسے اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور آرڈ پر گولیاں چلانے لگتا ہے ان کی ایسے کہنے کی پیچھے کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ یہ کئی جس دراصل دردناک موت کا مزا لیتی ہیں یہ ایک قسم کا ان کی زندہ رہنے کا ذریعہ تھا مگر اب اگر آرڈ وین گئی آرڈ لے گیا تو ان کا یہ پلین تو فیل ہو جائے گا یہاں دماغہ نہیں ہوگا لوگ مریں گی نہیں تو ان کو طاقت بھی نہیں ملے گی ونجوائی بھی نہیں کر سکیں گے اسی لیے وہ سینئر آفیسر کے جس میں آ کر اسے روک رہی تھی بہت ساری گولیاں آرڈ کو چھو کر گزر بھی جاتی ہیں مگر پھر بھی وہ حیمت نہیں ہارتا اور وین کو مول سے باہر لاکر کافی تیزی سے چلاتا ہے اور ٹھیک وقت پر وین سے باہر آ جاتا ہے وین کے انڈر وہ سینئر آفیسر بھی تھا جیسے وین پل سے نیچے گٹتی ہے تو وہاں بومز کی وجہ سے ایک کافی بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے جس میں سینئر آفیسر کی بھی موت ہو گئی تھی کر اب دو تین دن کے بعد تو اسپیٹل میں آرڈ کو ہوش آتی ہے تو وہ اپنے سامنے اپنی دوست کو پاتا ہے اور کیونکہ اس نے اتنے ساری لوگوں کی جان بچائی تھی تو وہ سب کا ہیرو بن گیا تھا مگر کیونکہ اب اسے سکون والی زندگیں چاہیے تھیں اسی لئے وہ اپنے دوست کے ساتھ شادی کر کے بہت اچھا وقت اس کے ساتھ گزارتا ہے مگر تقریباً ایک ہفتے کے بعد پولیس چیف اور اس کی ساتھی وہاں آ کر اسے حیران کنچانکاری دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب بس ٹائم آ چکا ہے تو یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اصل میں آرڈ کی دوست کی تو اس گولی باری میں ہی موت ہو گئی تھی اور یہ بات خود آرڈ کو بھی پتا تھی جس کے ساتھ وہ ایک ہفتے سی رہ رہا تھا وہ دوست کی دوست کی آتما تھی کیونکہ دونوں ایک دوسری کو پیار جو کرتی تھی اور کچھ وقت ایک دوسری کے ساتھ خوزانا چاہتی تھی اور اب یہاں آخر کار دونوں ایک دوسری کو آخری الویڈا کہتی ہے انہوں نے بہت سائے لوگوں کو بیانک موت دے کر کافی انچوائی بھی کیا جس کے بعد ان میں سے دو پولیس آفیسر بن دی تاکہ وہ ہمیشہ دنیا کے نظر میں اچھی بنی رہی اور اگر ان کے خلاف کوئی سے بہت آ بھی جائے تو یہ اسی آسانی سے مٹاتی جیسے انہوں نے فنگس کو اپنی راستے سے ہٹایا عام طریقے سے لوگوں کو مار کر انہیں مزہ نہیں آرہا تھا اسی لیے وہ مول کو انہوں سمیت اڑا کر کھو مزہ کرنے والی تھی مگر اور کی سمجھداری اور شکتیوں نے ایسا ہونی نہیں دیا اسی کے ساتھ ہی کہانی ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے